رفعہ میں شہید ہونے والے حماس کے سربراہ یعیہ سنوار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے تلعبیب نیشنل سینٹر آف فرانزک میڈیسن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر چن کاغل جس نے سنوار کا پوسٹ مارٹم کیا ان کا کہنا ہے کہ انہیں حماس کے رہنما کے جسم پر متعدد زخم ملے ہیں میزائل فائر لگنے سے ان کے دائیں بازو پر چوٹے آئیں جبکہ بائیں ٹانگ کو نقصان عمارتی ملبا گرنے سے پہنچا ہے اور اس کے جسم پر چوٹے آئیں ڈاکٹر نے بتایا کہ ملبا گرنے سے سنوار شدید زخمی ہوا لیکن موت کی وجہ سر میں گولی لگنا ہے اسرائیلی فوج نے اس سے قبل کہا تھا کہ حماس کا رہنما اس وقت مارا گیا جب وہ رفعہ میں جس عمارت میں چھپے ہوئے تھے اسے ٹینک کی گولی سے نشانہ بنایا گیا اور آپ کو بتائیں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ خلیل الحیاء نے حماس کے سربراہ یعیہ السنوار کی شہادت کی تزدیق کر دی ہے خلیل الحیاء نے کہا کہ فلسطینی اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کمانڈر یعیہ سنوار کی شہادت پر عرب اور امت مسلمہ سے تازیت کا اظہار کرتی ہے ثابت قدم بہادر اور نیڈر کمانڈر یعیہ سنوار شہید ہو گئے فلسطینی اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ خلیل الحیاء نے تزدیق کر دی خلیل الحیاء نے کہا کہ ہم توفان الکسہ کے ماسٹر مائنڈ کمانڈر اور حماس تحریک کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ یعیہ السنوار کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں وہ بہادری سے کھڑے رہے اور شہادت کو پہنچے انہوں نے اپنا سر اونچا رکھا ہتیار تھامے آخری سانس تک اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مضاحمت جاری رکھی سنوار نے ہماری آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی حماس کے مسلح فنگ الکسام برگیڈ نے سنوار کی شہادت پر تازیتی بیان میں کہا وہ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ڈٹے رہے پیچھے نہیں ہٹے ایرانی صدر مسعود پشکیان نے کہا کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ یاہیہ سنوار کی شہادت کی خبر دنیا بھر کے آزادی پسندوں خاص طور پر فلسطین کے بہادر عوام کے لیے دردناک اور دل دہلانے والی خبر ہے حضب اللہ نے یاہیہ سنوار کی شہادت پر تازیت پیش کی اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ سنوار اور ان کے چار ساتھیوں نے علاقے میں اسرائیلی فوج کے گشت پر حملہ شروع کیا تھا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اسرائیلیوں نے انہیں نہیں ڈھونڈا یہ سنوار تھے جنہوں نے سیہونی فوج کو ڈھون کر گھات لگا کر حملہ کیا یایہ سنوار اور چار دیگر جنگجو اچانک ایک امارت سے نکلے اور اسرائیلی فورسز پر دستی بم پھینکے اور فائرنگ کرتے ہوئے ایک احاتے سے دوسری طرف بھاگتے رہے شدید زخمی ہونے اور ان تمام محافظوں کے مرنے کے بعد بھی وہ امارت کے اندر سے دستی بم پھینکتے رہے جس سے اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا سیہونی فوج نے شہید کمانڈر یہیہ سنوار کی آخری جنگ کی نئی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دی ہیں سیہونی حکومت کے ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ شہید سنوار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک سیہونی فوجی شدید زخمی ہوا اور آپ کو بتائیں حماس کے سربرا یہیہ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل سمیت عالمی میڈیا میں حماس کے ممکنہ سربرا سے متعلق تفسرے اور پیش گوئیاں اروج پکڑنے لگیں سنوار کی جگہ جو شخصیات ان کی جگہ لے سکتی ہیں ان میں پانچ ممکنہ نام منظر عام پر آئے ہیں خالد مشل نے انیس سو چھانوے سے دو ہزار سترہ تک حماس کے سیاسی دفتر کی قیادت کی خلیل الحیاء حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربرا موسیٰ ابو مرزوک حماس کے بانی رکن اور انیس سو بانوے سے انیس سو چھانوے تک اس کے پہلے چیئرمین کے فرائض انجام دیئے محمد اسماعیل درویش اکتوبر دوہزار تئیس سے حماس کی شورہ کانسل کے چیئرمین ہیں محمد سنوار انچاس سالہ محمد سنوار حماس کے فوجی ونگ کے سینئر کمانڈروں میں سے ایک ہیں اور یہیس انوار کے بھائی ہیں وہ اسرائیل کو مطلوب حماس کے کمانڈرز میں سر فہرست ہیں اور آپ کو بتائیں لبنان میں امن فوج پر حملوں کے بعد اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی لبنان کے دورے پر بیروت پہنچ گئیں اطالوی وزیراعظم اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان گزشتہ ماہ کشیدگی میں اضافے کے بعد لبنان کا دورہ کرنے والی پہلی سربرائے مملکت ہیں بیروت کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی نے اپنی ہم منصف کا استقبال کیا دونوں وزیراعظم نے لبنان میں جاری تشدد پر صفارتی حل کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا مکاتی نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام لبنانیوں کے لیے علاقائی تنازیات سے دور رہنے کا سبق ہے لبنان میں موجود امن فوج میں اٹلی کے تقریباً ایک ہزار فوجی شامل ہیں جو حالیہ دنوں میں کئی بار فائرنگ کی زد میں آ چکے ہیں غزہ کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے غزہ میں سیہونی فوج کی بمباری جاری ہے سیہونی فوج نے جوالیہ میں انروائی سکول پر بمباری کر دی اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہیں شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار پانچ سو ہو گئی شاتی کیمپ میں بھی شدید بمباری سے دس فلسطینی شہید ہو گئے سیہونی فوج کے جوالیہ کیمپ خان یونس رفا سمیت شمالی اور وسطی غزہ بمباری سے گونجتے رہے شمالی غزہ میں سیہونی فوج نے انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام منقطع کر کے مزید فوجیں تائنات کر دی ہیں مغربی کنارے کے شہر طبس میں مضاحمت کاروں کی شدید جوابی کاروائیوں سے سیہونی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنے کا امکان ہے لیکن غزہ میں اسے حاصل کرنا مشکل ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک روزہ دور برلن کے دوران کیا بائیڈن نے اس سے قبل کہا تھا کہ غزہ میں حماس کے رہنما یا یا سنوار کی شہادت نے جنگ بندی کے امکانات کو جنم دیا ہے لیکن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اقتتام نہیں تھا سنوار جو اسرائیل کو مطلوب ترین فہرست میں سر فہرست تھا سات اکتوبر کو ہونے والے حملوں کے پیچھے اہم شخصیت تھے اور وہ گدشتہ روز رفع میں اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں مارے گئے اور آپ کو بتائیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ یا سنوار کی شہادت کو غزہ میں انصاف کا لمحہ اور امن کا راستہ تلاش کرنے کا ایک موقع قرار دے دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ سنوار کے ہاتھ پر امریکیوں اسرائیلیوں فلسطینیوں جرمنوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کا خون ہے امریکی صدر نے برلن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو اس لمحے کو بھی ہماس کے بغیر غزہ میں ایک بہتر مستقبل اور امن کی راہ تلاش کرنے کا موقع بنائے امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ اور یمن میں حوسیوں کے خلاف کاروائیوں کی حمایت میں 22.8 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ گولہ بارود ہے جس میں توپ خانے کے گولے اور دو ہزار پاؤنڈ بم شامل ہیں اور آپ کو بتائیں امریکی افواج یا سنوار کے قتل میں براہ راست ملوث نہیں ہے پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائیڈرز نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی کاروائی تھی اور اس میں کوئی امریکی فوج براہ راست ملوث نہیں تھی رائیڈر نے کہا کہ امریکہ نے یرغمالیوں کی بازیابی اور حماس کے رہنماوں کا سراغ لگانے اور ان کے مقام کے بارے میں معلومات اور انٹیلیجنس فراہم کرنے میں مدد کی ہے پینٹاگون نے حماس کے رہنما یا سنوار کی شہادت کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیش رفت اور ایک بڑی کامیابی کرار دیا ہے اور آپ کو بتائیں ترکی کے شہر استمبول میں تیسری عالمی یوت کانفرنس باونوان کانفرنس میں دنیا بھر کے پچپن ممالک سے مندوبین شریک ہیں کانفرنس میں حماس جہاد اسلامی اور حزباللہ کے نمائندوں سمیت مختلف یوت تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہیں کانفرنس میں پاکستانی وفد کی خیادت جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم الرحمن کر رہے ہیں کانفرنس میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر سابر ابو مریم بھی شریک ہیں کانفرنس میں حماس کے شہید قائدین کے لیے خصوصی دعا کی گئی مسئلہ فلسطین کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا کانفرنس میں غزہ و لبنان میں جاری اسرائیلی جاریت کا ذمہ دار امریکی حکومت کو قرار دیا گیا توفانو لکسہ کے اثرات سے آگاہی کے لیے دنیا بھر میں مہم چلائی جائے گی شہید شیخ احمد یاسین شیخ عبدالعزیز شہید اسماعیل ہنیہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید یعیت سنوار کی خدمات کو سراہا گیا کانفرنس میں یمن اور عراق کی مضاہمتی فورسز کی کاروائیوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوانوں اور طلبہ تنظیموں کو فاعل کرنے کے طریقہ کار بھی اظہار خیال کیا گیا تین روزہ کانفرنس کا اختتام بیس اکتوبر کو ہوگا اور آپ کو بتائیں قوام متحدہ کی ظل ادارے یونیسکو نے ڈس انفارمیشن کے خلاف پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے قرارداد میں انسانی حقوق اور ازادی اظہار رائے کے فروغ میں غلط اور جھوٹی معلومات کی تشہیر کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یونیسکو کی پیرس میں جاری دو سو بیسویں ایگزیگیٹیو بورڈ اجلاس کے دوران پاکستانی صفیر اور مستقل مندوب آسم افتخار نے قرارداد پیش کی جسے تمام پچاس ممبران کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا رفا میں شہید ہونے والے حماس کے سربراہ یعیہ سنوار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے تلعبیب نیشنل سینٹر آف فرانسزک میڈیسن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر چن کاغل جس نے سنوار کا پوسٹ مارٹم کیا ان کا کہنا ہے کہ انہیں حماس کے رہنماء کے جسم پر متعدد زخم ملے ہیں میزائل فائر لگنے سے ان کے دائیں بازو پر چھوٹے آئیں جبکہ بائیں ٹانگ کو نقصان امارتی ملبہ گرنے سے پہنچا ہے اور اس کے جسم پر چھوٹے آئیں ڈاکٹر نے بتایا کہ ملبہ گرنے سے سنوار شدید زخمی ہوا لیکن موت کی وجہ سر میں گولی لگنا ہے اسرائیلی فوج نے اس سے قبل کہا تھا کہ حماس کا رہنماء اس وقت مارا گیا جب وہ رفع میں جس امارت میں چھپے ہوئے تھے اسے ٹینک کی گولی سے نشانہ بنایا گیا اور آپ کو بتائیں حماس کے پولٹیکل بیورو کے نائب سربراہ خلیل الحیاء نے حماس کے سربراہ ییہ سنوار کی شہادت کی تزدیک کر دی ہے خلیل الحیاء نے کہا کہ فلسطینی اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کمانڈر ییہ سنوار کی شہادت پر عرب اور امت مسلمہ سے تازیت کا اظہار کرتی ہے ثابت قدم بہادر اور نیڈر کمانڈر یحیہ سنوار شہید ہو گئے فلسطینی اسلامی مضاحمتی تحریک حماس کے پولٹیکل بیورو کے نائب سربراہ خلیل الحیاء نے تزدیک کر دی خلیل الحیہ نے کہا کہ ہم توفان الکسا کے ماسٹر مائنڈ کمانڈر اور حماس تحریک کے پولٹیکل بیورو کے سربراہ یایہ السنوار کی شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں وہ بہادری سے کھڑے رہے اور شہادت کو پہنچے انہوں نے اپنا سر اونچا رکھا ہتیار تھامے آخری سانس تک اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مضاہمت جاری رکھی سنوار نے ہماری آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی حماس کے مسلح فنگ الکسام برگیڈ نے سنوار کی شہادت پر تازیتی بیان میں کہا وہ دشمن کا سامنا کرتے ہوئے ڈٹے رہے پیچھے نہیں ہٹے ایرانی صدر مسعود پشکیان نے کہا کہ حماس کے پولٹیکل بیورو کے سربراہ یایہ سنوار کی شہادت کی خبر دنیا بھر کے آزادی پسند ہو خاص طور پر فلسطین کے بہادر عوام کے لیے دردناک پر دل دہلانے والی خبر ہے حزباللہ نے یایہ سنوار کی شہادت پر تازیت پیش کی اور فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یایہ سنوار اور ان کے چار ساتھیوں نے علاقے میں اسرائیلی فوج کے گشت پر حملہ شروع کیا تھا دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اسرائیلیوں نے انہیں نہیں ڈھونڈا یہ سنوار تھے جنہوں نے سیہونی فوج کو ڈھون کر گھات لگا کر حملہ کیا یایہ سنوار اور چار دیگر جنگجو اچانک ایک امارت سے نکلے اور اسرائیلی فورسز پر دستی بم پھینکے اور فائرنگ کرتے ہوئے ایک احاتے سے دوسری طرف بھاگتے رہے شدید زخمی ہونے اور ان تمام محافظوں کے مرنے کے بعد بھی وہ امارت کے اندر سے دستی بم پھینکتے رہے جس سے اسرائیلی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا سیہونی فوج نے شہید کمانڈر یہ سنوار کی آخری جنگ کی نئی ویڈیوز اور تصاویر جاری کر دی ہیں سیہونی حکومت کے ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ شہید سنوار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک سیہونی فوجی شدید زخمی ہوا اور آپ کو بتائیں حماس کے سربرا یہ یہ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل سمیت عالمی میڈیا میں حماس کے ممکنہ سربرا سے متعلق تفسرے اور پیش گوئیاں اروج پکڑنے لگیں سنوار کی جگہ جو شخصیات ان کی جگہ لے سکتی ہیں ان میں پانچ ممکنہ نام منظر عام پر آئے ہیں خالد مشل نے انیس سو چھانوے سے دو ہزار سترہ تک حماس کے سیاسی دفتر کی قیادت کی خلیل الحیاء حماس کے سیاسی بیورو کے نائب سربرا موسیٰ ابو مرزوک حماس کے بانی رکن اور انیس سو بانوے سے انیس سو چھانوے تک اس کے پہلے چیئرمین کے فرائض انجام دیئے محمد اسماعیل درویش اکتوبر دوہزار تئیس سے حماس کی شورہ کانسل کے چیئرمین ہیں محمد سنوار انچاس سالہ محمد سنوار حماس کے فوجی ونگ کے سینئر کمانڈروں میں سے ایک ہیں اور یہیہ سنوار کے بھائی ہیں وہ اسرائیل کو مطلوب حماس کے کمانڈرز میں سر فہرست ہیں اور آپ کو بتائیں لبنان محمد فوج پر حملوں کے بعد اطالوی وزیراعظم جورجیا میلونی لبنان کے دورے پر بیروت پہنچ گئیں اطالوی وزیراعظم اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان گزشتہ ماہ کشیدگی میں اضافے کے بعد لبنان کا دورہ کرنے والی پہلی سربرائے مملکت ہیں بیروت کے بین الاقوامی ائرپورٹ پر لبنانی وزیراعظم نجیب مکاتی نے اپنی ہم منصب کا استقبال کیا دونوں وزیراعظم نے لبنان میں جاری تشدد پر صفارتی حل کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا مکاتی نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام لبنانیوں کے لیے علاقائی تنازعات سے دور رہنے کا سبق ہے لبنان میں موجود امن فوج میں اٹلی کے تقریباً ایک ہزار فوجی شامل ہیں جو حالیہ دنوں میں کئی بار فائرنگ کی زد میں آ چکے ہیں غزہ کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے غزہ میں سیہونی فوج کی بمباری جاری ہے سیہونی فوج نے جوالیہ میں انروائی سکول پر بمباری کر دی 28 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہے شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار پانچ سو ہو گئی شاتی کیمپ میں بھی شدید بمباری سے دس فلسطینی شہید ہو گئے سیہونی فوج کے جوالیہ کیمپ خان یونس رفا سمیت شمالی اور وسطی غزہ بمباری سے گونجتے رہے شمالی غزہ میں سیہونی فوج نے انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام منقطع کر کے مزید فوج تائنات کر دی ہیں مغربی کنارے کے شہر تبس میں مضاحمت کاروں کی شدید جوابی کاروائیوں سے سیہونی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنے کا امکان ہے لیکن غزہ میں اسے حاصل کرنا مشکل ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک روزہ دورے برلن کے دوران کیا بائیڈن نے اس سے قبل کہا تھا کہ غزہ میں حماس کے رہنما یئیہ سنوار کی شہادت نے جنگ بندی کے امکانات کو جنم دیا ہے لیکن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اقتتام نہیں تھا سنوار جو اسرائیل کو مطلوب ترین فہرست میں سر فہرست تھا سات اکتوبر کو ہونے والے حملوں کے پیچھے اہم شخصیت تھے اور وہ گدشتہ روز رفع میں اسرائیلی فوجیوں کے حملے میں مارے گئے اور آپ کو بتائیں امریکی صدر جو بائیڈن نے یہیس انوار کی شہادت کو غزہ میں انصاف کا لمحہ اور امن کا راستہ تلاش کرنے کا ایک موقع قرار دے دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ سنوار کے ہاتھ پر امریکیوں اسرائیلیوں فلسطینیوں جرمنوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کا خون ہے امریکی صدر نے برلن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو اس لمحے کو بھی حماس کے بغیر غزہ میں ایک بہتر مستقبل اور امن کی راہ تلاش کرنے کا موقع بنائے امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ اور یمن میں حوسیوں کے خلاف کاروائیوں کی حمایت میں 22.8 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ گولہ بارود ہے جس میں توپ خانے کے گولے اور دو ہزار پاؤنڈ بم شامل ہیں اور آپ کو بتائیں امریکی افواج یا سنوار کے قتل میں براہ راست ملوث نہیں ہے پینٹاگون کے ترجمان پیٹرک رائیڈرز نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی کاروائی تھی اور اس میں کوئی امریکی فوج براہ راست ملوث نہیں تھی رائیڈر نے کہا کہ امریکہ نے یرغمالیوں کی بازیابی اور حماس کے رہنماوں کا سراغ لگانے اور ان کے مقام کے بارے میں معلومات اور انٹیلیجنس فراہم کرنے میں مدد کی ہے پینٹاگون نے حماس کے رہنما یا سنوار کی شہادت کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیش رفت اور ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور آپ کو بتائیں ترکی کے شہر استمبول میں تیسری عالمی یوت کانفرنس باونوان توفان الاقصہ سے توفان الامت تک کا آغاز ہو گیا کانفرنس میں دنیا بھر کے پچپن ممالک سے مندوبین شریک ہیں کانفرنس میں حماس جہاد اسلامی اور حزباللہ کے نمائندوں سمیت مختلف یوت تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہیں کانفرنس میں پاکستانی وفد کی خیادت جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم و رحمان کر رہے ہیں کانفرنس میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر سابر ابو مریم بھی شریک ہیں کانفرنس میں حماس کے شہید قائدین کے لیے خصوصی دعا کی گئی مسئلہ فلسطین کو بھرپور انداز میں اجاگر کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا کانفرنس میں غزہ و لبنان میں جاری اسرائیلی جاریت کا ذمہ دار امریکی حکومت کو قرار دیا گیا تفانو لکسہ کے اثرات سے آگاہی کے لیے دنیا بھر میں مہم چلائی جائے گی شہید شیخ احمد یاسین شیخ عبدالعزیز شہید اسماعیل ہنیہ شہید حسن نصر اللہ اور شہید یعیس انوار کی خدمات کو سراہا گیا کانفرنس میں یمن اور عراق کی مضاہمتی فورسز کی کاروائیوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے نوجوانوں اور طلبہ تنظیموں کو فاعل کرنے کے طریقہ کار بھی اظہار خیال کیا گیا تین روزہ کانفرنس کا اختتام بیس اکتوبر کو ہوگا اور آپ کو بتائیں قوام متحدہ کی ظل ادارے یونیسکو نے ڈس انفارمیشن کے خلاف پاکستان کی قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی ہے قراردات میں انسانی حقوق اور ازادی اظہار رائے کے فروغ میں غلط اور جھوٹی معلومات کی تشہیر کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے یونیسکو کی پیرس میں جاری دو سو بیسویں ایگزیگیٹیو بورڈ اجلاس کے دوران پاکستانی صفیر اور مستقل مندوب آسم افتخار نے قراردات پیش کی جسے تمام پچاس ممبران کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا